آپ نے روجگار کے بارے میں بڑے وستار سے بتایا لیکن میں پچھلے تین دنوں سے مجھے سروادھک سوال تین چیزوں پر ملے ہیں کوئی پولیس کی پرکشہ ہوئی جس میں تین مہینے پہلے ریزلٹ آگئے ابھی تک میڈیکل وغیرہ کے کارروائی نہیں ہو پائی شکچوں پر ہائی کورٹ کا آدھے شایعہ آپ کی نیتی کا نئی کا انتظار ہے کچھ ایگزام ویڈیو وغیرہ کے ہوئے اس میں بھی جوائنگ نہیں ہو پا رہی ہے آپ کو لگتا ہے پریڈام اور جوائنگ کے بیچ کے گیپ کو پاٹا جا سکتا ہے اس کے لیے کیا یوجدہ ہے سب سے پہلے پولیس کی بھرتی کا ہے ہم لوگوں نے پچھلے تین ورس میں ایک لاکھ سینتیس ہزار پولیس کی بھرتی کو سفلتا پروک سمپن کیا ہے اور پولیس کی بھرتی کیس کارروائی کو ہم سفلتا پروک سمپن کرنے میں اس لیے سفل ہوئے کیونکہ ہمارے پاس تو پردیس میں پولیس ٹریننگ سکولوں کی چھمتا چھ ہزار کی تھی ہم نے اس کو بڑھایا آج کے دن پر ہم بارہ ہزار کی ٹریننگ ایک ساتھ کر سکتے ہیں لیکن ہمیں بھرتی زیادہ کرنی تھی اس لیے ہم لوگوں نے پیرا ملٹری اور انہ سٹیٹ کے ٹریننگ سینٹر بھی لیے آج کے دن پر سبھی پیرا ملٹری اور انہ سٹیٹ کی ٹریننگ سینٹر میں ان کے بھی اپنے ریکلوٹ کی ٹریننگ کی کارروائی چلے اس لیے ہم اپنے جو نئے ریکلوٹ ہمارے آئے ان لوگوں کی ٹریننگ کے لیے ہمیں سینٹر میں اپنے رکھا گیا ہے اور جیسے یہ ٹریننگ کی کارروائی ہماری سمپن ہوتی ہے تو ہم ان کا میڈیکل کرا کر کے انہیں پھر ٹریننگ کی سوویدھا کے لیے اپنے کرائیں گے ایک کارروائی یہاں پہ ہم نے اس کو کیا ہے دوسرا سکسکوں کی بھرتی کا جو بیوستہ ہے دیکھیں جو ہم کہتے تھے اور سپریم کوٹ نے جو کہا تھا کہ میریٹ کی آدھار پر اور اچھے سکسکوں کی تیناتی ہونی چاہیے ہم لوگوں نے اسی چیز کو کہا میریٹ کو ہم لوگوں نے جو جنرل میریٹ تھی وہ 65% تک لے کے گئے اور ریجرب کٹیگری کو 60% کا ہم لوگوں نے دیا اب میریٹ کو اوپر نیچے پہ ہمارے پاس 69000 سکسکوں کی بھرتی ہمیں کرنی ہے 69000 سکسکوں کی بھرتی کی پرکریہ کو پورا کرنے کے لیے پہلی بار ہم نے وانٹ نکالی تھی اس میں کیول 105000 لوگوں نے عویدن کیا جب ریجرٹ سامنے آیا تو اس میں کیول 41000 لوگ پاس ہوئے ہم لوگوں نے ان کو جوائن کرا دیا دوسری بار پھر 69000 کی ہم نے بھرتی نکالی پہلی بار کی بھرتی میں بی ایڈ کو یہاں پر اس کے لیے ان سی ٹی نے الیجیبل نہیں پایا تھا تو جب الیجیبل نہیں تھا تو اس سمیں ایک لاکھ پانچ ہزار لوگوں نے عویدن کیا دوسری بار ان سی ٹی نے بی ایڈ کو بھی اس کے لیے الیجیبل بانا اس بار جب عویدن آئے تو اس بار یہ پانچ لاکھ سے دیکھ عویدن آئے تھے تو سوہے گروپ سے میریٹ کو آگے بڑھانا پڑا ہمیں بڑھانا پڑا پانچ لاکھ لوگوں نے عویدن کیا تو پانچ لاکھ لوگوں کے لیے ہم لوگوں نے میریٹ کو آگے بڑھایا اب اس کے بعد یہ کہنا کہ نہیں صاحب آپ کو چالیس حجپہ اور پینتالیس کو ہی میریٹ رکھنا چاہیے یہ راجے سرکار کا دائیتو یا جو پریقصہ آثورٹی ہے اس کو اس کا دیکار ہے کیوں آپ میریٹ کو کس روپ میں رکھیں جس سے اتنے ہی اچھے لوگ آئے جو سپریم کورٹ کی منصہ ہے انتطہ ہائی کورٹ کی ڈیویجن بینچ نے پردیس سرکار کے نیرنے کو صحیح مانا اور صحیح ماننے کے بعد مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس کے بعد کسی پرکار کی وہ چیزیں آنے چاہیے لیکن یہ پرکریاں کاؤنسلنگ کی پرکریاں جب آگے بڑھتی پھر سے اس کو اسٹیک کیا گیا ہے ہم پھر سے ڈیویجن بینچ میں جا رہے ہیں اور ڈیویجن بینچ میں جو سپریم کورٹ نے کہا ہے سارا کارے اس کے انروپ ہوا ہے اور انہیں توتھوں کو پھر سے وہاں پہ رکھنے جا رہے ہیں سرکار کے اسٹر پر کہیں کوئی گلتی نہیں ہاں کچھ لوگ جرور ہیں جو ہر اچھے کارے میں کیونکہ ان کو اپنے چندے وصولی کے کچھ مادیم چاہیے جو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ یواؤں کو روجگار مل سکے اور وہ لوگ چندہ وصولی کر کر کے کیول اور کیول ہر ایک معاملے میں پی آئیل داخل کر کے ہر ایک اچھے کارے میں بادھا پیدا کرنے کا پریاز کرتے ہیں جب سپریم کورٹ کہے چکا ہے جس معاملے میں مجھے لگتا اس کے بعد تو کہیں کوئی بات سامنے نہیں آنی چاہیے تھی لیکن یہ نیائے کی لڑائی ہے اور اور راج سرکار یواؤں کی ہت میں اس لڑائی کو لڑے گی اور اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی رکھ کر کے رکھے گی کوئی کھام ہی نہیں مجھے اثر ہوتا ہے کہ اس معاملے میں جو تتھے سامنے لہے جا رہے ہیں وہ اپنے آپ میں حاصل اسپت دکھائی دیتے ہیں خیر کوئی بات نہیں اس کو کورٹ کے سامنے ہی ان باتوں کو رکھا جائے گا موسیقی